موسیقی اور وہ سوالات کل کے بعد تو نہیں پوچھے جا سکتے آج ہی وہ دن ہے جب آپ ان کی شاعری بھی سنیے اور اس کے بارے میں یا اور شاعری کے کسی حوالے سے یادب کے حوالے سے کوئی بھی بات سنیے اور جو میں نے آپ سے امرتہ پریتم کے الفاظ شیئر کیے تھے جو ہمارا میجر ایوینٹ ہوا تھا آخر دن پھر سے ہی آت کرا دوں امرتہ پریتم کو سب جانتے ہیں نا آت کرا کر دیں جب کوئی نہیں جانتا سب جانتے ہیں وہ تو ڈکی چکی بات تھی لیکن کھل گئی ہے تو ساہر کے بعد ایک اور ساہر پیدا ہوئے نہیں میں یہ ایسی الزام دے رہا ہوں ان کی دوستی تھی لیکن اس نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ میں کرشنز مل لی ہوں تو یہ بھی کہانی ہے اور اس کے بارے میں بھی سوالات ہونے چاہیے ہیں میں دورا دیتا ہوں تھوڑا بہت ہی طرف در ہو جاؤں تم آف کر دیجئے گا اردو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کئی لوگ پنجابی نہیں سمجھتے کہ وہ مان لیا کہ پہلا حرف خدا کا نام ہے اور دوسرا حرف موت کی پرچھائیں کا نام ہے لیکن میری مبارک بات تیسرے حرف کو ہے میری مبارک بات نظیر قیسر کو ہے جس کے نام کا دی ہر جگہ جلتا ہے بڑی سٹیٹمنٹ ہے ایک بڑی عدیب اور شائرہ کی طرف سے اور جو انہوں نے بات کی ہے اس کا بھی بس منظر ہے تو اس دوسرے میں بھی تھوڑا سی روشنی ڈالیے گا اور کسی اور نے بھی یہ کہا اندیا میں تو یہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے محبتیں کمائی ہیں بات یہ کہ وہ شوائیں دل سے نکلتی ہیں جب آدمی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت سے اس کی گفتگو سے اس کے الفاظ سے محبتیں ٹپکتیں اور وہ دلوں کو دلوں سے ٹکراتی ہیں اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو میں آپ کی زوردار تعلیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب نظیر قیسر صاحب ڈاکٹر آغا صحیح صاحب نے تاشیر زہی صاحب سید سرفراز صاحب اور بہت سے دوستوں نے اتنی محبت دی ہے کہ میں لگتا ہے کہ کچھ جیسے محبتی کی طرح پکھل رہا ہوں بات کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن محبت جہاں آدمی کو کمزور کرتی ہے وہاں طاقت بھی دیتی ہے تو شاید اسی طاقت کے حوالے سے میں بات کر سکوں آپ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دریا وہی ہوتا ہے جو اپنے کناروں سے باہر بھی نکل جاتا ہے تو محبت بھی اپنے پیالے سے باہر چھلکتی ہے تب ہی محبت بنتی ہے اور پیالہ بھرنے کے لیے پیالہ خالی کرنا پڑتا ہے تو فیض صاحب نے جو میرا شعر بہت پسند کیا یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں بہت بار اور یہ چھپا بھی ہے پاکستان میں تو وہ پیالے ہی کا ایک شعر تھا خواب تھے رات کے پیالے میں اور پیالہ اُلٹ گیا مجھ سے خواب تھے رات کے پیالے میں اور پیالہ اُلٹ گیا مجھ سے تو بہت سی باتیں ہم کریں گے اور آپ کوئی سوال کریں گے تو مجھے اور اچھا لگے گا تو فیض صاحب سے ایک ملاقات کا ذکر میں خصوصی کرنا چاہتا ہوں ایک خاص حوالے سے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ عربی کے بھی سکولر ہیں پرشین بھی آتی ہے انگلیش کے بھی بہت بڑے سکولر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہرے ہیں قصائد کی بہر عربی سے آئی غزل کی فارسی سے پھر کچھ بہریں دوہوں سے گیتوں سے آئیں تو میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک شاعر جو ہے کسی کو بھی آپ لے لیں اس کی دس کتابیں کٹھی کر لیں دو کر لیں پوری کلیات آپ پڑھ لیں تو اس میں چار پانچ بہریں ہوتی ہیں اس سے باہر وہ شاعر نکلتا نہیں یعنی سکیل جس کو ہم کہتے ہیں عوضان جس کو کہتے ہیں تو فیض صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا یہ تو تم نے بڑی عجیب بات کہہ دی میں نے کہا کہ آپ کی بھی چار پانچ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان میں بھی چار پانچ بہریں ہیں بس تو سوچنے لگے کہنے لگے کہ ہاں یہ بڑی عجیب بات تم نے کی کبھی ہم نے نہیں سوچا تو میں نے کہا کہ سوال اس میں یہ ہے کہ کیا مروجہ بحروں کے علاوہ ہم کوئی نئی بحر خود بھی اجاد کر سکتے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد ایک عجیب بات کی جو سرور صاحب کے لیے بھی ہے اور تاشی صاحب بھی خود میوزک کے بہت جاننے والے اور انرمند ہیں تو فیض صاحب نے کہا کہ ہاں نئی بحریں بن سکتی ہیں لیکن یہ وہ شاعر بنا سکتا ہے جو کسی حد تک علمِ عروض بھی جانتا ہو اور موسیقی سے بھی واقف ہو تو ایک دم میں نے سوچا کہ یہ جو میں فلموں کے گیت لکھتا ہوں اس میں بہت سے گیت ایسے ہوتے ہیں جو ہماری شاعری کے عوضان کے مطابق نہیں ہوتے مثل میوزک ڈائریکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک طرز بنائی ہے وہ ذرا سن لیں اس پہ اگر مصرے فٹ کر دیں تو بہت اچھا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دیتا تھا کہ مثلا تو اس پہ ہم بول فٹ کرنا جو ہے تو وہ ہماری بہر نہیں ہوتی تھی کس موڑ سے آتے ہیں یہ تیز قدم رستے یہ سست قدم راہیں تو اس طرح وہ یہ بہریں نہیں ہیں تو میں سوچتا رہا اس کے بعد پھر میں نے چونکہ میوزک تھوڑا بہت میں جانتا تھا تو اس میں سرور صاحب تاشی صاحب جانتے ہیں کہ ٹھیکے ہوتے ہیں دادرا کیروا اس کے ماتریں ہوتے ہیں تو میں نے پھر کچھ غزلیں جو ہیں اس پہ کہیں ان عوضان پہ جو ہمارے شاعری کے عوضان نہیں ہیں تو وہ کتاب چھپی ہے شام ہم سخن ہو اس میں آٹھ دس غزلیں ہیں تو جب وہ چھپی تو شاعر چونکہ اس سے واقف نہیں تھے تو انہوں نے لکھا کہ یہ بے وزن غزلیں ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں واقعی بے وزن ہے کیونکہ یہ ان بہروں میں نہیں ہیں تو اس پہ سوحیل احمد خان کا مضمون آپ نے پڑھا اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ بھی یہ عجیب لگتا ہے کہ نظیر کیسر جیسا شاعر جو ہے وہ اس طرح کی غزلیں گئے ہیں بے وزن غزلیں گئے تو شہزاد احمد کا فون آیا مجھے کہنے لگے کہ بھی وہ آپ کی یہ غزل چھپی ہے ابھی عدبیات میں تو اس کا کیا وزن کیا ہے تو بہت لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے وہ جسٹ ایک میری اپنی اجاد کردہ بہر ہے کہنے لگے مجھے سناو تو میں نے وہ مطلع سنایا کہ مجھے پریاں دیکھتی ہیں مہتاب دیکھتا ہے کوئی مجھ سے دور جا کے میرے خواب دیکھتا ہے تو شہزاد کہنے لگا یہ تو وزن میں ہے میں نے کہا بس سنانے میں وزن میں لگے گی تو اس میں ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں وہ بڑی عجیب ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے پھر غزلیں کہیں خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی جاگی تو پری ہوئی لڑکی خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی جاگی تو پری ہوئی لڑکی بادل سے بھرا ہوا موسم بھوندوں سے بھری ہوئی لڑکی بادل سے بھرا ہوا موسم بھوندوں سے بھری ہوئی لڑکی لڑکی سے ڈرا ہوا سایا سائے سے ڈری ہوئی لڑکی لڑکی سے ڈھرا ہوا سایا سائے سے ڈری ہوئی لڑکی ایک تاک میں ڈھرا ہوا بستا ایک تاک میں ڈھری ہوئی لڑکی تکیے پہ پڑا ہوا گجرا بستر میں مری ہوئی لڑکی تو اس طرح کچھ غزلیں میں نے کہی تو اس کا چرچہ رہا تو آپ شکر ہے کہ ان غزلوں پہ لوگوں نے بھی غزلیں کہنے شروع کی تو ایک یہ ہوتا ہے کہ شیر بنتا کیسے ہے وہ افتخار آرے اور میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی جو بات آپ نے کی اس میں تو ایک مصرہ ہے تو میں نے کہا یہ ہو جاتا ہے اسی طرح عام بندہ بھی بعض اوقات وزن میں اپنے سامان کی خود حفاظت کریں بسوں میں لکھا ہوتا ہے تو وہ بالکل وزن میں ہے تو میں نے کہا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہنے لگے نہیں آپ خاص مصرہ کہہ دیتے ہیں باتوں باتوں میں تو یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ اپنا طریقہ بتائیں شیر بنانے کا تو میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں یہ ایک فلیش سا ایک لشکارہ سا آتا ہے ایک مصرے کا تو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے دوسرا مصرہ بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا پھر ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے بعض مصرہ نظم کی طرف لے کے چل پڑتا ہے بعض غزل کی طرف پھر بھی وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں وہ آپ کی شاعری کچھ عجیب سی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک بار میں اڑیسہ گیا تھا انڈیا میں ایک کانفرنس میں اور ایک مشہرہ تھا تو میری بیوی میرے ساتھ تھی تو جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا اس عمارت کو سمندر چھو کر واپس پلٹتا تھا تو ہم رات کو اٹھ کے اس کی چھت پہ جا کے بیٹھتے تھے تو سمندر کو دیکھا کرتے تھے تو ایک دن آبدا نے میری بیوی نے کہا کہ آپ نے کبھی سمندر کی خاموشی سنی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ سمندر تو شور کا نام ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنی تو کہنے لگی اچھا میں ابھی آپ کو سناتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے رہیے جب یہ لہر آئے گی اور امارت سے ٹکرا کر واپس لوٹے گی تو اس لمحے آپ اس کی خاموشی سنیے تو یہ ممکن آپ کے لئے بھی نیا تجربہ ہو تو واقعی وہ ایک بھرپور لہر آئی شور کرتی ہوئی اور جب وہ امارت سے ٹکرا کر واپس مڑی تو مجھے یوں لگا جیسے سمندر کا سانس رک گیا اتنی گہری خاموشی تو آبدا نے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا میرے اندر یہی خاموشی پیدا ہوئی تھی تو آبدا بڑی شائرانہ گفتگو کرتی ہے اور بہت سی باتیں ہیں لیکن بہت عرصے بعد پھر ایک شیر ہوا کہ ایک بھوند چھلکانی ہے ایک چھاگل بھرنی ہے میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے تو سمندر کی خاموشی کون واپس کر سکتا ہے لیکن میں نے شیر میں واپس کی تو ایک بار پروین شاکر لاہور سے ایک کراچی جا رہی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے اگلے ہفتے واپس آنا ہے تو میں آپ کے لئے کیا لے کے آؤں میں نے کہا کچھ نہیں پھر اس نے کہا نہیں میں کچھ لانا چاہتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ واپس آ جانا تو کہنے لگی نہیں بس وہ ایک دو چیزیں ہیں میرے ذہن میں لیکن اگر وہ میں خود لے آئی تو ممکن ہے آپ کو اچھی نہ لگے تو میں آپ کی پسند چاہتی ہوں تو میں نے کہا اچھا تم کراچی سے میرے لئے سمندر لے آنا وہ بھی پروین شاکر تھی اس نے بڑا عجیب جواب مجھے دیا کہنے لگی اچھا میں آپ کے لئے سمندر لے تو آؤں گی لاہور لیکن آپ اس کو رکھیں گے کہاں پھر اس کو بھی پتا تھا کہ نظیر کیسر سے گفتگو کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ آپ اس کو رکھیں گے کہاں میں نے کہاں تم لے آنا میں اسے اپنی شاعری میں رکھ رہوں گا میری شاعری میں سمندر بہت ہے سمندر کا پرندہ بہت ہے سمندر ہے چراغ کی لاغ مومبتی کی لاغ کرن ستارہ خوشبو یہ کچھ بنیادی علامتیں ہیں پانی بھی بہت ہے اور سمندر میں چھپکے پانی ہوتا ہے تو ایک غزل جو تاشی صاحب نے کچھ شیر اس کے سنائے تھے دو تین تو میں وہ غزل آپ کو سنانا چاہتا تھا برتن برتن گرتا پانی برتن برتن گرتا پانی جیسا برتن ویسا پانی برتن برتن گرتا پانی جیسا برتن ویسا پانی روشن ہوتی ہوئی سراہی پہلی بھونت ستارہ پانی روشن ہوتی ہوئی سراہی پہلی بھونت ستارہ پانی دو آنکھوں میں گھلتا کاجل اور گاغر میں ہستا پانی دو آنکھوں میں گھلتا کاجل اور گاغر میں ہستا پانی راتوں جیسے میلے کپڑے صبحوں جیسا اجلا پانی راتوں جیسے میلے کپڑے صبحوں جیسا اجلا پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے گرتا پانی بہتا پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے گرتا پانی بہتا پانی اس نے پیاس میں کروٹ بدلی اور گھڑے میں جاگا پانی اس نے پیاس میں کروٹ بدلی اور گھڑے میں جاگا پانی میرے پیروں میں بہتا ہے میری ذات سے انچا پانی میرے پیروں میں بہتا ہے میری ذات سے انچا پانی جتنے خواب ہیں اتنی آنکھیں جتنی پیاس ہے اتنا پانی آنکھیں ہوں تو بہت کچھ ہے دیکھنے کو اور پیاس ہو تو بہت ہے پانی بہت ہے ہماری پیاس سچی نہیں ہوتی اور ہماری آنکھیں شاید سچی نہیں ہیں دیکھنے والی نہیں ہیں جتنے خواب ہیں اتنی آنکھیں جتنی پیاس ہے اتنا پانی چاند چڑھے تو چاند کو دیکھے رکا ہوا بارش کا پانی چاند چڑھے تو چاند کو دیکھے رکا ہوا بارش کا پانی نعمت ہیں داتا کی کیسر سوہنی سورت ٹھنڈا پانی یہ ایک عربی کہاوت ہے کہ ٹھنڈا پانی اور خوبصورت چہرہ اللہ کی نعمت ہے نعمت ہیں داتا کی کیسر سوہنی سورت ٹھنڈا پانی تو اب مجھے کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہوا ورنہ تاشی زہیر صاحب نے میری تعریف کر کر کے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ میں سوچتا تھا میں کیسے بات کروں تاشی زہیر صاحب خود اتنے خوبصورت اتنے صاف شفاف بہتے ہوئے پانی کی طرح ہیں کہ انہیں تمام چیزیں خوبصورت لگتی ہیں تو جتنی محبت مجھے ڈاکٹر آغا خالد صحی صاحب اور تاشی زہیر صاحب کے حوالے سے یہاں ملی میں کبھی بھولا نہیں سکوں گا اسے اڑیسا کا میں نے ذکر کیا تو اڑیسا کو سول آف انڈیا کہا جاتا ہے انڈیا کی روح کہا جاتا ہے سمندر کے کنارے ہے بہت خوبصورت وہ علاقہ ہے سارا جگرنات پوری کرشن کا مندر ہے وہاں پر تو وہاں میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو اپنے کپڑوں کے ساتھ اڑیسا کے مناظر کو بھی تیہ کر کے اپنے اٹیچی میں رکھ رہا تو وہ شاید میں لے گیا تھا تو آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ میری اٹیچی میں نہیں آسکے گی تو وہ میرے دل میں میری روح میں ہمیشہ جاگتی رہے گی سانس لیتی رہے گی بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا آغا جی جب ادھر تھے تو میری پہلی کتاب چھپی تھی آنکھیں جہرہ ہاتھ تو پہلی کتاب تھی اور اتفاق سے اتنی پاپولر ہوئی اسی وجہ سے سروت حسین افتخار عارف نسیم دورانی جمال احسانی پروین شاکر ان سے میری دوستی ہوئی ہے اس زمانے میں سٹوڈنٹ تھے تو ان کے بڑے خط آئے مجھے پروین کا ایک خط تھا وہ چھپا بھی کہیں کہ آنکھیں چہرہ ہاتھ میری پسندیدہ ترین کتاب ہے اور یہ بھی اس میں لکھا کہ ہم چار لوگ ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے ہم چھین چھین کے ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں تو یہ ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ مجھ سے بعد میں انہوں نے لکھنا شروع کیا آنکھیں چہرہ ہاتھ 1968 میں چھپی اور اس کے تقریباً بارہ برس بعد خوشبو چھپی اور خوشبو میں بہت سی چیزیں بہت سا اثر آنکھیں چہرہ ہاتھ کا ہے جس کا انہوں نے اطراف بھی کیا اتنا بھی بودھ و باش کو سادہ نہیں کیا اس طرح کے کئی مصرے انہوں نے استعمال کیے اور ان کی جو پسندیدہ میری غزل تھی وہ بات کی میں نے ایک جگہ سنائی تو وہ اس کا مطلب ہی میں آپ کو سناتا ہوں وہ آیا تو اتنا پیار دے گا وہ آیا تو اتنا پیار دے گا دن بھر کی تھکن اتار دے گا وہ آیا تو اتنا پیار دے گا دن بھر کی تھکن اتار دے گا ملتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے وہ شخص تو مجھ کو مار دے گا تو یہ اکثر وہ فرمائش کیا کرتی تھی مجھ سے تو آغا جی نے یہ کتاب وہاں سے منگوائی اور فوٹو کاپی منگوائی اس کی لاہور سے آنکھیں جرہات کی جو غالباً اب بھی پوری نہیں ہے لیکن تقریباً دس فیصد غزلیں اس میں نہیں ہیں باقی نوے فیصد ہیں تو یہ آغا جی کی فرمائش ہے کہ اس میں سے کچھ غزلیں میں آپ کو سناوں یہ جن پہ انہوں نے نشان لگا رکھے ہیں تو یہ دیکھی یہ پچاس سال پرانی غزلیں ہیں میری اور اس میں بھی نظر آتا تھا کہ کچھ نیا کام کرنے والا ہوں میں تجھ کو لکھنا ہے تو ایسا کوئی صفحہ لکھ دے تجھ کو لکھنا ہے تو ایسا کوئی صفحہ لکھ دے جاکتے لفظوں میں خوابوں کا سراپا لکھتے جاکتے لفظوں میں خوابوں کا سراپا لکھتے پہلے جو شکل نہیں دیکھی تھی وہ سامنے لا پہلے جو نام کتابوں میں نہیں تھا لکھتے پہلے جو شکل نہیں دیکھی تھی وہ سامنے لا پہلے جو نام کتابوں میں نہیں تھا لکھتے گمبدے شب میں مہو نجم سجانے والے ان گلی کونچوں کی قسمت میں دریچہ لکھتے گمبدے شب میں مہو نجم سجانے والے ان گلی کونچوں کی قسمت میں دریچہ لکھتے سادہ صفحات کو دے اپنی حقایت کے نشان دھوپ میں سایہ بنا شاخ میں پتہ لکھتے ان لکھے لفظوں میں لکھ مجدہ نئے موسم کا کہیں مہتاب کہیں گل کہیں چہرہ لکھتے زرد شاخوں میں نئی کونپلیں لکھنے والے پیڑ سے ٹوٹتے پتھوں کا بھی نوحہ لکھتے زرد شاخوں میں نئی کونپلیں لکھنے والے پیڑ سے ٹوٹتے پتھوں کا بھی نوحہ لکھتے یوں بھی ترتیب دے قصہ کبھی فصل گل کا باغ میں شمہ جلا تاک میں سبزہ لکھتے یہ بات جو اب زفر اقبال نے کی یہ پچاس سال پہلے میں نے کی کہ میں چیزوں کو بدلتا تھا باغ میں شمہ جلا دیتا تھا اور تاک میں سبزہ لکھ دیتا تھا کھینچ دے خط نہیں صبحوں کے افق تابہ افق خاکے تیرہ کے مقدر میں اجالہ لکھتے کھول دے آنکھوں پہ دروازہ حیرت کیسر حرفِ پنہا کے معنی سرِ پردہ لکھتے لیکن اس زمانے میں غزل بناتا تھا میں اور یہ تمام شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شکل تراشنے میں اپنا اسلوب بنانے میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے لیکن نظر آتا ہے کہ وہ کچھ کرے گا تو لیکن بعد میں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ غزل اور شاعری بنانی نہیں چاہیے اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دینا چاہیے تو یہ خود بخود آپ کو اپنے بہاؤ میں رکھتی ہے اور پھر بہتی ہوئی ہوا اور پانی کی طرح خود بخود شاعری جو ہے اپنی شکل ترتیب دیتی ہے تو وہ جو میں نے بات کی کہ دریا وہی ہوتا ہے جو اپنے کناروں سے باہر نکلتا ہے تو اس پہ یہ غزل میں نئی غزلوں میں سے آپ کو سناتا ہوں اچھا وہ میں نے نشان لگائے تھے تو وہ شاید کہیں در ادھر ہو گئی تو یہ شامِ رخصت کے ترستی ہی چلی جاتی ہے شامِ رخصت کے ترستی ہی چلی جاتی ہے وہ مجھے باہوں میں کسٹی ہی چلی جاتی ہے شامِ رخصت کے ترستی ہی چلی جاتی ہے وہ مجھے باہوں میں کسٹی ہی چلی جاتی ہے چومتا جاتا ہوں میں پھولوں بھری ٹہنی کو اور خوشبو مجھے دستی ہی چلی جاتی ہے چومتا جاتا ہوں میں پھولوں بھری ٹہنی کو اور خوشبو مجھے دستی ہی چلی جاتی ہے چومتا جاتا ہوں میں پھولوں بھری ٹہنی کو اور خوشبو مجھے دستی ہی چلی جاتی ہے دیر سے بیٹھے ہیں دو اجنبی ایک کمرے میں اور بارش کے برستی ہی چلی جاتی ہے دیر سے بیٹھے ہیں دو اجنبی ایک کمرے میں اور بارش کے برستی ہی چلی جاتی ہے ایک شولہ کہیں ٹوٹا تھا کسی مشل سے دور تک دھند برستی ہی چلی جاتی دل وہ بستی ہے کہ کھلتا ہی نہیں بھید اس کا جب اجڑتی ہے تو بستی ہی چلی جاتی دل وہ بستی ہے کہ کھلتا ہی نہیں بھید اس کا جب اجڑتی ہے تو بستی ہی چلی جاتی ہے دور تک پھول برستے ہی چلے جاتے ہیں جب وہ ہستی ہے تو ہستی ہی چلی جاتی ہے دور تک پھول برستے ہی چلے جاتے ہیں جب وہ ہستی ہے تو ہستی ہی چلی جاتی ہے توڑتا جاتا ہوں میں آئینہ خانے کیسر ایک صورت ہے کہ ہستی ہی چلی جاتی ہے شام رخصت کے ترستی ہی چلی جاتی ہے وہ مجھے باہوں میں کستی ہی چلی جاتی ہے محبت وہی ہوتی ہے جس سے آپ خود گزرتے ہیں میں ان دنوں ایک غزل سنایا کرتا ہوں تو وہ بھی ایک واقعہ ہے اسلام آباد میں میری ایک دوست رہتی تھی تو میں کبھی کبھی جب جاتا تو ان سے بھی ملا کرتا تھا تو ایک شام وہ مجھے باہر اپنے گھر سے لے کے ٹیل رہی تھی تو دونوں طرف اونچے اونچے درخت وہ یوکلپٹس کے کڑے تھے تو مجھے کہنے لگی کہ یہ درخت آپ کو جانتے ہیں تو میں نے کہا کہ کیسے جانتے ہیں کہتی جب آپ نہیں ہوتے تو میں یہاں واک کرتی ہوں تو میں ان درختوں سے آپ کی باتیں کرتی ہوں تو وہ شیر اس طرح پھر ہوا کہ وہ جو غزل ہے کہ عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا تو یہ جو آپ کے سچے تجربے ہیں زندگی کے وہ اگر شائری نہ بنے تو پھر تاثیر نہیں اس میں آتی تو اور ہر چیز شائری بنتی بھی نہیں یہ اس غزل کے کچھ شیر میں آپ کو چاند آنکھوں میں ڈبویا نہیں جاتا مجھ سے چاند آنکھوں میں ڈبویا نہیں جاتا مجھ سے اتنا جاگہ ہوں کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے چاند آنکھوں میں ڈبویا نہیں جاتا مجھ سے اتنا جاگہ ہوں کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے ہسنے لگتا ہوں تو ہو جاتی ہیں آنکھیں پانی رونے لگتا ہوں تو رویا نہیں جاتا مجھ سے خواب کا پھول جو چھاتی پہ پڑا ہے کب سے اپنی پلکوں میں پرویا نہیں جاتا بس کوئی دریا ہے کہ پیالے میں پڑا ہستا ہے اور ہونٹوں کو ڈبویا نہیں جاتا بس کوئی دریا ہے کہ پیالے میں پڑا ہستا ہے اور ہونٹوں کو ڈبویا نہیں جاتا بس اس کے آنسو نہیں آنکھیں بھی بندھی ہیں اس میں ایک رومال جو دھویا نہیں جاتا بس اس کے آنسو نہیں آنکھیں بھی بندھی ہیں اس میں ایک رومال جو دھویا نہیں جاتا بس خالی آکاش ہے یا سائیوں کی گھٹڑی سر پر اور اس بوجھ کو ڈھویا نہیں جاتا اور آشی بھائی دیکھئے ہاتھ جلتے ہیں جھکاتے ہوئے مشل کیسر ہاتھ جلتے ہیں جھکاتے ہوئے مشل کیسر کوئی شولہ ہے جو بویا نہیں جاتا کوئی شولہ ہے جو بویا نہیں جاتا مجھ سے یہ جو مسکرانہ ہے بہت ہی چھوٹے بسرے ہیں یہ جو مسکرانہ ہے ایک دیا جلانا ہے یہ جو مسکرانہ ہے ایک دیا جلانا ہے مسکراہت صدقہ جاریہ ہے یہ جو مسکرانہ ہے ایک دیا جلانا ہے روشنی کے سائے کو روشنی روشنی میں لانا ہے روشنی کے سائے کو روشنی میں لانا ہے کھول کر دریچے کو آسمہ بنانا ہے کھول کر دریچے کو آسمہ بنانا ہے جانے کب سے لہروں پر ایک دیا روانہ ہے شام ہوتی جاتی ہے لوٹ کر بھی آنا ہے ہم ہوائے سہرہ ہیں وہ چراغے خانہ ہے ایک خدا تراش لیا اور کیا خدا تراش لیا ہے بیدیناanksہ ہے دیکھنا بھی ہے اس کو ہاتھ بھی لگانا ہے دیکھنا بھی ہے اس کو ہاتھ بھی لگانا ہے کوئی پھول مہکا تو اس نے جاک جانا ہے خواب کے پرندے کو خواب میں اڑانا ہے ٹہنیوں نے پھولوں کو گھاس پر بچانا ہے دھوپ چھاؤں گل بھوٹے سب تیرا گھرانا ہے وہ بھی لکھ لیا ہم نے لکھ کے جو مٹانا ہے وہ بھی لکھ لیا ہم نے وہ بھی لکھ لیا ہم نے لکھ کے جو مٹانا ہے یہ جو مسکرانا ہے اکدیا جلانا ہے ہم نے مسافر تم نے ستارہ ہونا ہے ہم نے مسافر تم نے ستارہ ہونا ہے کسی رات یہ سب دوبارہ ہونا ہے کسی رات یہ سب دوبارہ ہونا ہے ابھی تو پہلی بون پڑی ہے برتن میں ابھی تو روشن برتن سارا ہونا ہے ابھی تو پہلی بون پڑی ہے برتن میں ابھی تو روشن برتن سارا ہونا ہے ابھی تو خواب کی کونپل آنکھیں ملتی ہے ابھی تو اس جانب سے اشارہ ہونا ہے اے دل کار دنیا کار عشق نہیں اس میں تو ہونا ہے خسارہ ہونا ہے یہ سچ ہے تم سونا ہو ہم مٹی ہیں تم نے بھی مٹی دوبارہ ہونا ہے شکریہ موسیقی